دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی جین پاک ویوس محمد منشاہ اسلام علیکم کیسے آج بات کرتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل سے ایکسکلوسیولی مشروع کے وسطہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو مسئلہ فلسطین بہت یعنی انیس سو سترہ جب بالفورڈ ڈیکلریشن کہا جاتا ہے جس کو اس سے بھی پہلے کہا ہے کہ سلطان عبد الحمید کو یہ آفر کی گئی زائنسٹ کی طرف سے ظاہر ہے اس وقت جو سلطنت عثمانیہ یا دی آٹومان کالیفیٹ تھی وہ بڑی مکروس تھی اس کے معاشی حالات بڑے دگرگون تھے تو انہوں نے آفر کی سلطان عبد الحمید کو کہ یہ فلسطین کا علاقہ ہمیں دے دیں اور ہم سارے اخراجات جو ہیں سارے جو کرزے ہیں سلطنت پر اس کو ہم ادا کر دیتے ہیں ظاہر ہے آلٹیمیٹلی سلطان عبد الحمید بے شک اس وقت گویا زوال پرزیر سلطنت کے سلطان تھے لیکن پھر بھی ابھی چنگاری باقی تھی تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ علاقے جو ہیں یہ ہمارے اباؤ اجداد کے اور ہمارے دین اور ایمان کے حوالے سے ہمارے پاس ایمانت ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایسے نہیں دیں گے تو اللہ غریق کے رحمت کرے سلطان عبد الحمید کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھی مسلمانوں اور اسلام کی جو گویا روب و دب دبا ہے اس کو صدیوں قیم رکھا اور انہوں نے علم اسلام کو ہمیشہ مقدس اور بلند رکھا تو بہرحال وقت گذرتا گیا بلاخر کچھ ایال نجت سے لوگ اٹھے کچھ شریف حسین مکہ جو ہے وہ بک گیا اور کچھ لاہر ہے اپنی مس مینجمنٹ جو تھی ارٹیمیٹلی ہر کمالے راہ زوالے کہ بلاخر بہرحال زوال آتا ہی ہے تو چھے صدیوں قائم رہنے والی عظیم الشان خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں بکھر گئی اس کینٹ پر تو پھر بریٹش منڈیٹ فلسطین پر اور پھر آگے ان کی مدد سے وہاں پر سیونیت نے پنجے گاڑے اور فلسطین جو ہے وہ عربوں سے یہودیوں زائنسٹی تو یہودیوں کے پاس چلا گیا ظاہر ہے یہ پھر آگے اس سے بھی علمناک معاملہ ہے کہ وہی لوگ جو یعنی عرب نامنیہ نیشلسٹ تھے انہوں نے اپنی ناک بتندیشی سے اور جو اس وقت گویا ان کا رولنگ الیٹ تھا جو ان کی لیڈرز تھے شریفتین مکہ کا خاندان اور جو آل نجد تھے یا جو موجودہ حکمران ہیں سعودیہ کے تو ان کی ظاہر ہے اور بہت سارے یعنی جب نیشلسٹ جرسیم بھی تھے اور ڈیناسٹک انٹریسٹر بھی تھی تو خود عربوں نے اپنے جگر کو زخمی کیا اور وہاں پر اس وائرس کو اس کینسر کو انسٹال کیا آگے معاملات بڑھتے گئے متعدد جنگیں ہوئیں یعنی پہلے تو فورٹی ایٹ میں ہی کچھ ہوا پھر ستا سٹھ میں پھر تہتر میں لیکن ہر جنگ میں وہ الٹی میٹلی نتیجہ ہی نکلا کہ کچھ اور علاقے سیونیت کے کنٹرول میں آگئے اور یہ جو ویسٹ جارڈن ہے یہ گزہ ہے یہ گولان ہٹس ہیں یہ لاسٹ جو گویا جنگ تھی اس میں زیادہ تر ہتھی آئے گئے تو ان میں پھر یاسر ارفات ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امید دیں خدا سے نہ امید دیں ذرا بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یعنی جو یاسر ارفات تھے نیشلسٹ اور کمیونسٹ آزائم لے کر وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی ٹولز ہیں آزادی کے لیکن انہیں یہ میں پتہ نہیں یہ ظاہر ہے اس وقت انوائرمنٹ کا بندہ قیدی ہوتا ہے اس وقت رواج اور کرنسی یہی تھی ایڈیالوجی کی ورنہ انہیں پتہ ہونا چاہی کہ عربوں نے ہمیشہ تب ہی نام پیدا کیا جب اسلام کا عالم بلند کیا جب بھی نیشلسٹ بنے تو کوئی خاص اچیومنٹ نہیں کی بلکہ اگر نیشلسٹ ٹرو نیشلسٹ ہوں تو پھر بائی سار ملک جو ہیں وہ ایک ہی ہونے چاہیے لیدہ لیدہ تو پھر کوئی تک نہیں بنتا مطلب یہ ہے کہ سوڈو نیشلسٹ میں نا پھر تو بہارحال یاسر ارفات نے اپنے آخری دنوں میں گویا گٹنے ٹیک دیا اور سہنیت کی شرائط پر ان سے تھوڑے سے منسپل اختیارات غزہ میں اور ویسٹ جارڈن میں لے کر اپنی ساری جدوجود پر پانی پھیر دیا اور پھر اس طرح نام نہاد نوبل پرائز جو ہے وہ حاصل کیا تو یہ بنیادی سبب یہ تھا کہ کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ جب ان پر کنٹرول تھا سہنیت کا اسرائیلی حکومت کا تو انہیں کیا ضرورت تھی یاصر افات ایک بڑھا آدمی جو مرنے کے قریب اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی اصل سبب یہ تھا کہ وہ یاصر افات کو فیور نہیں کر رہے تھے یاصر افات کو آپ چلو ایکسکوت کرنا چاہے ہیں تو کہہ لیں کہ وہ بڑھا آدمی تھا تھک گیا تو اس نے بھی سوچے آخری دن کچھ سکون لے لیں کچھ یعنی اپنا وقت اچھا گزار لیں تو اس لئے اس نے گھوٹن نے ٹیک دیے لیکن اسرائیلی حکومت نے بنیادی طور پر اس ویب سے کیا تھا کہ اسرائیل کی ڈیموگرافکس دیکھیں تو وہاں پر یہودیوں کی تعداد عربوں کی تعداد کے کموں بش برابر ہے اور جو ڈیموگرافک ٹرنڈز ہیں پپولیشن کا گروت ریٹ اس کو اگر سامنے رکھیں تو پروجیکٹ کریں آئندہ چند سالوں میں چند سالوں پر تو یہ بات بڑی آیاں ہے کہ عرب پپولیشن زیادہ ہوگی یہودیوں سے تو ظاہر ہے اس صورت میں وہ جو فساد ڈیموکریسی کا رکھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور اپارٹ ایڈ اب بھی وہ ختم ہے اس لئے بہت سارے ویسٹن جو انیلسٹ ہیں یا تینکرز ہیں یا پولیٹیشن ہیں وہ بھی اسرائیل کو ایک اپارٹ ایڈ سٹیٹ یعنی جو ریشل سیگریگیٹڈ سٹیٹ کہتے ہیں ریشلی سیگریگیٹڈ کہ نسلی بنیادوں پر جس طرح ساؤت افریقہ تھا کہ وہ ایک نسل پرست حکومت ہے وہ کوئی انسانی حکومت نہیں ہے وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے وہ کوئی ہموری معاشرہ نہیں ہے ایک نسل ہے جس کو وہ سہنی یا یہودی کہتے ہیں اور ان کو رائیس آسل ہیں باقی کسی کو بھی نہیں ہے باقی تو اگر ان کے موجودہ یعنی بیانات یا صاحب کا دیکھیں اور اس کو پرغور کریں تجزیہ کریں تو وہ ان کو انسان بھی عام انسان کی لیول پر نہیں مانتے یعنی ان کو ڈی ہومنائیس کرتے ہیں عربوں کو فلسطینیوں کو جو بھی یعنی یہودیوں سے عداد دی چاہتے ہیں تو اب آتے ہیں تارہ ترین اپیسوڈ پر یہ جو سات اکدو پر دوزار تیس کو ہوا اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے دیکھیں جی تیاری نہیں تھی یعنی یہ جو جن کے سر پر نہیں پڑی ہوتی جو یعنی ایک سکون سے انجائے کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی بکراتیت یہاں پر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی تیاری نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی تو اس طرح تو کبھی کسی کو بھی یعنی جو محکوم ہو ایک انجسٹ انداز میں تو اس کو پھر تو جدوجود کا حق ہی نہیں آسل ہے محکوم ہمیشہ کم طاقتور ہوتا ہے اس لئے محکوم ہوتا ہے پھر انہیں تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تو بہرحال کیونکہ اس نیچ پر معاملہ پہنچ گیا کہ خاص طور پر جو آخری سمجھ لیں کہ یہ ٹرمپ کی صدارت تھی تو اس میں ٹرمپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ تل عبیب میں تل عبیب سے جروزلم یروشلم کو منتقل کر دیا اپنا جو ہے ڈپلیمیٹک میشن جو ہے ان کا صفات خانہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کپٹل مان لیا اور بہت سارے عربوں عرب سٹیٹس کو ظاہر ہے وہ پہلے ہی نیم دلانہ سی خواہش مند ہیں تو ان کو پریشرائز کیا یا ان کو ٹیمٹ کیا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اپنے تلوقات کو نارملائیز کر لیں اور کئی ملکوں نے باقیدہ تسلیم کر لیا پہلے تو ظاہر ہے اولدن اور مصر نے پہلے ہی کیا ہوا تھا تو بہرین نے کر لیا یو اے ہی نے کر لیا اور سعودیز جو ہیں وہ بھی بڑے کموبیس قبول کرنے کے قریب تھے تو یہ سوالے سے یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے اندر دکارپٹ ہو جائے گا جب سارے عرب ملکوں کے ساتھ تلوقات نارمل ہو جائیں گے اسرائیل کی ظاہر ہے اس کی کانومی کو بھو ملے گا اور وہ ایک نارمل سٹیٹ کی طرح سمجھی جائے گی اور پھر ظاہر ہے سارے مسلم دنیا ان کے ساتھ تلوقات کم کر لے گی ظاہر ہے جب عرب آگے ہوں گے تو پھر دوسروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ تو سیکنڈری لیول پر ہے تو اس والے سے پھر جب غزہ کے یعنی ہماس مومن نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر وہ ایکشن کیا ساتھ اکتوبر والا اور ظاہر ہے یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ اور ایک ان ایمیجنیبل تھا کہ ساتھ اکتوبر سے پہلے چھے اکتوبر کو کسی بڑے بکراز سے بھی پوچھتا کیسا ہو سکتا ہے تو جواب نفی میں ہوتا لیکن بہرحال جدید دور کا ایسا آپریشن سیکسسفل بڑا ریر ہے اور یہ گویا ایک نظیر ہے ایک انپریسیڈنٹیڈ ہے یہ چیز تو بہرحال اس میں جو زیادہ ویویلہ کیا گیا کہ اسرائیلی سویلینز کو مارا گیا وہ بنیادی طور پر اسرائیلیوں نے مارا کہ اگر کوئی غزہ والا کوئی ہماچ کا وہ شخص یا دو چار بندوں نے کسی ایک کمرے میں یا ایک بیلڈنگ میں ان کو یرغمال بنایا ہے تو اس میں سو بلفرط اسرائیلی موجود ہیں تو ان کو یہ آرڈر ملے ہوئے تھے کہ بس ان سب کو اڑا دیں تاکہ نہ بانس رہے نہ بانس رہے کہ اگر یہ ارغمال وہ رکھیں گے اور پھر نگوشیٹ کرنا پڑے گا پھر ان کی شرائط ماننی پڑے گی وہ سو بندے تو بچ جائیں گے لیکن پھر مشکل ہوگا اور پبلیسیٹی بہت بری ہوگی تو انہوں نے ایک تو ان کو خود مارا اور پھر واویلا یہ کیا کہ دیکھیں سویلین لوگوں کو بچوں کو مار بھی ہا عورتوں کو حالانکہ یہ کارکردگی ایٹی نائنٹی پرسنٹ ان کے اپنی تھی تو بہرحال آپریشن سکسیسفل رہا اس والے سے کہ ایک تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تمام تر دیواریں بنانے کے باوجود ہائی ٹک کے باوجود جسوسی کے باوجود یہ اپریشن کامیاب رہا اور انہوں نے یار غمالی پکڑنے میں وہ کامیاب رہے اور واپس غزہ میں لے کر آگئے ظاہر ہے وہ ایک نگوشیشنز کے لیے تھے اس لیے کہ وہ بارگینک چپس تھے کیونکہ ہزاروں کے حساب سے عورتیں بچے اور فلسطینی مرز جو ہیں وہ اسرائیل کی جیلوں میں تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے نگوشیشنز کریں اور پھر ایکسچینج کریں اور جیسا کہ بہت سارے ایکسچینج بعد میں ہوئے بھی اور اس سے پہلے بھی بیشمار مطبع ہوئے ہیں تو بھارت اسرائیلیوں نے یہ ان کی پلاننگ تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ غزہ سے اور ویسٹ جارڈن سے فلسطینیوں کو دکیل بہر کیا جائے اور اس طرح وہ عبادی کا تناسب بھی ختم ہو جائے گا جس خطرہ ہے کہ وہ بیلنس بگڑ جائے کہ عربوں کی غالب اکثریت ہو جائے گی جو اب برابر ہیں یا کموں بیش تھوڑے بہت زیادہ ہیں تو انہوں نے اس کو پھر یہ موقع سمجھا کہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس ساری بات میں ایک بات عام ہے کہ یہ صرف حماس غزہ میں ہی کیوں لڑ رہی ہے یعنی ویسٹ جارڈن میں تو فلسطینیہ سے گویا کموں بیش اتنے ہی ہیں یہ جو مغربی کنارہ ہے دریاہ اردن کا جہاں پر پیل او یا الفتح یا محمود عباس جن کو ہم نے حد وزیراعظم کہا جاتا ہے فلسطینی سٹیٹ کا وہ تو وہاں بیسٹ ہے انہوں نے اس میں یعنی حصہ کیوں نہیں ڈالا اگرچہ وہاں بھی پھر اسرائیلیوں نے اپریشن کیا ہوئے اور روزانہ جو فلسطینیہ ان کو بے گھر کیا جاتا ہے اور بدماش جو ہیں انہوں نے سیٹلرز کے صورت میں رکھے ہوئے ہیں وہ گھروں کو بلڈوز کرتے ہیں زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں یا سبلی گھر سے ان کو بے دخل کرتے ہیں اور حکومت بھی وہاں پر سیٹلمنٹس جو ہے وہ بناتی رہتی ہے اور بنا رہی ہے پیس پہلے سے کہیں زیادہ ہے لیکن اس لیول کا ریجسٹنس نہیں ہے جو غزہ میں ہوا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈونیشیا یا پاکستان یا دوسرے جو مسلمان ملک ہیں وہ پماک کا کوشش نہیں کر رہے تو انہیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آدھے فلسطینی ویسٹ جارڈن میں ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ظاہر ہے ان کی تو پرائیمری ہے ان کے بھائی بند ہیں جو مارے جا رہے ہیں بھائی بند تو سورے گویا مظلوموں کے ہیں لیکن بہرحال ان کا حق زیادہ ہے تو اس کے بہرحال یہ صورتحال یا یہاں تک کوشش کی گئے کہ السیسی کو مصر کی حکومت کو دباؤ ڈال کے ظاہر ہے وہ پہلے ہی ان کے ٹول ہیں کوشش کی گئے کہ سرہ سینہ میں ان کو دکھل دیا جا غذا کے لوگوں کو اور اس طرح یہ خالی ہمیشہ کے لئے کروا لیا جا لیکن ظاہر ہے یہ بہرحال نہیں ہو سکا اور السیسی نے کم از کمیس معاملے پر ہم شکریہ آدھا کرتے کہ اس نے ان کی ڈیمانڈ کو نہیں مانا اب یعنی صورتحالیہ ہے کہ کوئی پچاس دار کے قریب شہید ہو گیا اور ظاہر ہے لاکھوں کے حساب سے زخمی ہیں اور غذا پورا ملبا بنا ہوا ہے لیکن آرٹی میٹلی پھر حضب اللہ کا ظاہر ہے معاملہ اور ایران کا اور پھر بیروت یا لبنان ساؤتھ لبنان پر اسرائیلی حملہ اب دیکھتے ہیں کہ اس امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں اسرائیلیوں کے مقاصد کیا ہے یعنی جنگ کی جیت یہار کا فیصلہ ہوتا ہے جو مقاصد ہیں ان کے اچیو کرنے کی بنیاد پر آپ کو یہ محض نقصان کی بنیاد پر نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ ورڈ ورڈ وار میں جو سٹالنگراد کی جنگ تھی اس میں سوویت یونین یعنی روس کو چلو سادہ لفظوں میں روس کے کموں بیش گیارہ لاکھ لوگ مارے گئے گیارہ لاکھ فوجی مارے گئے اور ان میں اس کے علاوہ سویلینز کوئی پچاس ساٹھ ہزار کے قریب مارے گئے جبکہ جو نازی جرمنی کی قیادت میں ایکسس پاورس تھی گویا سادہ لفظوں میں جرمنی کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی ہٹلٹ کی افواج تو اس کے آٹھ لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے یعنی امیجن کریں کموں بیش ڈیڑھ گناہ زیادہ مارے گئے تھے سوویت یونین کے یا روسی فوجی لیکن پھر بھی کامیابی یا فتح کس کو اس میں ملی سوویت یونین کو ملی اس ویسے جنگ کا بڑا اپیسوڈ تھا کسی ایک یعنی شہر کی جنگ میں کبھی یا ایک فرنٹ پر اتنے لوگ نہیں مارے گئے اتنے فوجی نہیں مارے گئے امیجی کریں گیارہ لاکھ سے اوپر ایک طرف آٹھ لاکھ ایک طرف دو ملین کموں بیش لوگ جو ہیں اگر سویلین شامل کریں تو اس سے بھی زیادہ مارے گئے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر دیڑھ ہونا زیادہ نقصان ہوا تھا روسیوں کو لیکن فتح ان کو ملی اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں یعنی فلسطین میں غزہ کے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا وہاں پر بہت ہو رہا ہے مظلوم ہے جنوسائیڈ ہو رہی ہے نسل خوشی ہے لیکن اسرائیلی مقاصد کیا ہے مقاصد جو ہیں وہ نمبر ایک یہ ہے کہ ہم اپنے ہوسٹیج جو ہیں ان کو ازاد کرویں نہیں ازاد کروا سکے نمبر ٹو یہ ہے کہ غزہ سے پہلے تو یہ ہے کہ سبادی کوئی یہاں سے دکیل دیا جائے مصر میں لیکن نہیں کر سکے لیکن اگر یہ نہ ہو تو کمت کم ہماس کا وجود ختم کر دیا جائے اور اس کو پھر گویا ایک اس طرح کا اپنا کنٹرول رکھا جائے کہ کہنے کو یہ بھی کہا جائے کہ یہ الیدہ ہے لیکن کنٹرول ایون مینس بھی اپنا ہو اپنا کوئی پیٹھو ٹائپ وہاں پر بنا کے اس کو شو بوائی کے طور پر رکھیں یا شو فیس کے طور پر لیکن ہماس کو آج تک نہیں ختم کر سکتے کہ اتنے زیادہ نقصانات کی باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ سات اکتوبر کو بھی جب وہ ایک سال مکمل ہوا تو وہاں سے درجنو راکٹ فائر کیے گئے اسرائیل میں یعنی اب بھی ان کے پاس فائرنگ پاور موجود ہے اور اب بھی جنگ جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہسٹج آزاد ہوئے اسرائیلیوں کے نہ وہاں سے عبادی کا انخلاع مکمل ظاہرے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا اور نہ ہی ہماس کا شکست نہیں دے سکا دوسری طرف حزباللہ کے ساتھ دیکھیں کہ حزباللہ جو ہے وہ اگرچہ یعنی نقصان جس طرح فلسطینیوں کی لیڈرشپ بیماری کی اسمائل آنیا شہید اور صوفہ اس طرح حزباللہ کی ایک لو لاول کنفلکٹ جاری تھی اسرائیل کے ساتھ سات اکتوبر سیان ورڈ اور وہ کہتے کہ ان سالیڈریٹی ویڈ فلسطینیان وہاں اب اسرائیل کے مقاصد کیا ہیں ظاہر ہے لبنان کو فتح کرنا ان کا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ حزباللہ کا وجود ساؤت لبنان سے ختم کیا جائے یا کم از کم جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اس کپیسٹی کو ختم کیا جائے جو ناردن اسرائیل میں وہ راکٹ باری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ حسن نصر اللہ یا باقی اور کئی لیڈر مارے گئے وہ حزباللہ بھی موجود ہے اب بھی روزانہ سینکڑو نہیں تو دچن راکٹ وہ فائر کرتے ہیں ایون پہلی مطلب تلبیب اور حائفہ یعنی تلبیب تک راکٹ باری انہوں نے کیا اور بندے بھی مرے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جب یہ ختم کر دیا جائے گا تو ناردن اسرائیل میں جو عبادی کو ڈسپلیس جنگ کی وجہ سے ہونا پڑ ہے جس وجہ سے اسرائیل مفنوج ہے وہ عصصہ کا مذکم فنکشنل ہو جائے گا اور وہ عبادی واپس اپنے گھروں میں چلی جائے گی لیکن یہ بھی وہ ایچیو نہیں کر سکتے جب تک کوئی اور کمپرمائیز نہیں کرتے تو مطلب یہ کہ ان کے ڈکلیڈ مقاصد نہ تو حماس ختم ہوئی نہ اس کی فائرنگ پاور ختم ہوئی نہ اس کے مضاحمت کی کپیسٹی ختم ہوئی نہ وہ عبادی کا انخلاع ہوا نہ ہوسٹڈ جو ہے وہ ریلیز ہو سکے غیر مشروع طور پر اور اسی طرح نہ حزباللہ کا وجود ختم ہوا نہ حزباللہ کی مضاحمت ختم ہوئی نہ ناردن اسرائیل میں راکٹ باری ختم ہوئی جہاں تک ایران کے ساتھ معاملہ ہے ظاہر ہے ایران کے بھی انہوں نے بہت سارے لوگ لیڈرشپ جو ہے وہ اس والے سے ختم کی شاہ میں حمل کی ایران میں حمل کی تو وہاں بھی ظاہر ہے اس ٹائپ کی تندری میں میں اس کسی شخصیت کے جانے سے جس کے پاس ایک پرمنٹ سٹریم آف پرسونل یا پیپل ہو تو اس کے حضب اللہ کے ساتھ ظاہر ہے شام عراق اور ایران موجود ہے اور ان کی زمینی رابطہ بھی موجود ہے لبنان کی بڑی سار شام کے ساتھ ملتی ہے غزا کے وہ ایک جیل ہے اس کا کوئی بارڈر نہیں ساتھ جو کنفلکٹ اس میں بھی جو اسرائیلی امیج تھا کہ ہم نے آئرن ڈوم رکھا ہوا آئرن ڈوم جو ہے وہ بھی پنکچر ہوا اور پہلا جو بڑی تک نمیشی حمل تھا ایران کا اس میں ظاہر ہے اس میں بھی گولان ہائٹس میں دو ایر بیس جو ٹارگٹ کیے گئے اور سیکسسفل ہوئے ان کو کہیں زیادہ کامیاب رہا ہے دجنوں ہائپرسونک میزائل جو انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے ظاہر ہے جتنے بھی انٹی میزائل شیلڈ ہو وہ مکمل کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی اگر کسی ایک بیٹری کی سپوز پیسٹی دس ہے بیس چالیس پچاس ہے اس پر اگر اس سے ڈبل ڈرون اور میزائل مار دی جائیں تو اوورویل ہو جائے گی یہی وجہ ہوگا ہے کہ جو اماس نے پانچ چہزار راکٹ مارے تھے سات اکتبر کو تو وہ اوورویل ہو گیا وہ نہیں روک سکے سب کو تو اس طرح ایران نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ان کے ایران کے پاس جو میکسیمم دور مار کرنے والے میزائل اپرسونک وہ دو ظاہر سے پچیس سو تک ہیں اور وہ ظاہر ہے اسرائیل پورا اس رینج میں آتا ہے تو اس والے سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ کا ایران جو آپ کو نہیں روک سکتا اور ان کے ایر بیس ہے یعنی اس کو ہٹ کیا گیا تو اس لیے اب اگرچہ پہلے بڑا بہت جوش تھا نیٹن یاو اب بھی کہتا ہے کہ میں حملہ کروں گا لیکن اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اس نے پہلے یہ دھمکے دے دی کہ میں نیوکلیر سائٹس جو ایران کے ان پر حملہ کروں گا لیکن اب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ نیوکلیر سائٹس پر حملہ اگر کرتا ہے تو ظاہر ہے نیوکلیر سائٹس جو ہیں اسرائیل کے ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اور خاص طور پر جو ان کے ایر بیسز ہیں اسرائیل کو بہت بڑا ملک نہیں ہے وہ نسبتاً بہت چھوٹا اور ایک سٹریپس ہی ہے یعنی اس کی ڈپس نہیں ہے تو اس والے سے اگر یعنی ان تیس ہزار لگ بگ سکر کلومیٹر جو ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے وہ میڈیٹریان سی کے ساتھ ایک بیلٹس ہی ہے ایک سمجھ لیں کہ آدھا ایسہ خالی ہے جو سہراہ ہے جو سعودی عرب کے ساتھ کمو بیش ملتا ہے اور یعنی اس کی ایک نوک جو ہے اور آدھے ایسے میں زیادہ ترہ بات دیا جو ناردن اسرائیل ہے اور ظاہر ہے وہ جنگو جدل کے گویا اس کے کور میں موجود ہے اس لئے اسرائیل جو ہے وہ انسسٹینبل پوزیشن میں ہے کہ اس حالت میں کوئی بزنس یا انڈسٹری یا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے عوام جو ہیں وہ ڈول آؤٹس پر رہے ہیں یعنی وہ بیٹھے ہیں کوئی انہیں روٹی دے تو وہ کھائیں گے جو ایک قابل الہاز حصہ ناردن اسرائیل کا وہاں کی عبادی جو ہے وہ ڈسپلیسٹ ہے ان کو ظاہر ہے سٹریٹ کے خرچے پر رکھا گیا ہے ان کو روٹی پانی بغیرہ اور ان کی جو جابز بھارت وہ سب ختم ہیں اور ٹوریزم جو ہے وہ بہت بڑا سورس آف ریوینو تھا وہ ختم ہیں اور یہاں تک کہ اسرائیلی عبادی بڑی حد تک جو ہے وہ ڈول سٹیزن ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ویسٹ یورپ کے یعنی جرمنی فرانس اٹلی اور ساتھ ایسٹ یورپ بھی آپ کہہ لیں یوکرائن کے اور روس بغیرہ کے سٹیزن ہے اور بہت سارے جو ہیں امریکہ کے سٹیزن کانیڈا کے سٹیزن ہیں اور بھی بہت سارے ممالک تو وہ اس جنگو جدل میں وہ تو وہاں انجائے کرنے جاتے تھے کہ برس جن کو کہا جاتا ہے گویا فارم ہیں وہاں قبضہ کرتے ہیں اور یعنی یشی کرتے ہیں اپنا پیٹے پلاتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں اب ظاہر ہے جب جنگو جدل ہوگا تو پھر انجائے میں تو نہیں ہوتی پھر تو جان جا سکتی ہے اور ظاہر ہے کوئی سورس افریوی نہیں ہے نہ اس طرح کی عیشی ہو سکتی ہے اس لئے کہ عیش لوگوں کو زندگی بڑی پیاری ہے تو اس والے سے وہاں کی عبادی کا گویا ایک رضاکارنہ انخلاء ہے کہ بہت سارے جول سٹیزن آلریڈی بھاگ چکے ہیں اور ان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے اگر یہ معاملات اسی طرح رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اسرائیل کلام حدود سپورٹ ان من ان میٹیریل اور ان منی حاصل ہے امریکہ سے خاص طور پر اور ویسٹ یورپ سے لیکن اس کے باوجود یہ سسٹینبل معاملہ نہیں ہے ان کی سسٹینبلیٹی یا ان کی سروائیول کی فیلحل بقا یہی ہے کہ ایڈگر جو عرب حکومتے ہیں وہ بڑی یعنی گویا ان ریپریزنٹیٹیو ہیں عرب سیکٹریٹ کی مختلف سیاسی حکمران بنیادی طور پر بادشاہوں کے خاندان ہیں یا ایون جو اب بدایر نہیں ہیں وہ بھی گویا بادشاہی ہے جیسے ال سی سی ہے مصر میں یا ایون شام میں تو وہ کیونکہ عوامی سنٹیمنٹ کے انڈیکس نہیں ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام میں ان کی روٹس نہیں ہیں تو اس لیے وہ بہت بڑا خطرہ مول نہیں لیتے تو وہ بین القوامی تاعتو خاص پر امریکہ کی عاشیہ برداری میں ہی اپنی بقا سمجھتے ہیں تو یہ اصل میں ہے لیکن آلٹی میٹلی وہ یہ ثبات جو ہے زمانے میں وہ اس طرح حاصل نہیں ہوتا چیزیں بدل جاتی ہیں تو یہ بھی بدلیں گے اور یہ جو ہیرو ایک سٹریگل ہے غزہ والوں کی اور جو بھی ان کے ہمنواہ ہیں یہ ایک گویات جو عالمی تاریخ ہے اس میں ایک بہت بڑا سنیری باب ہے نقصانات ہوتے ہیں ظہرِ ازادی ویسے نہیں ملتی خاص طور پر جب ازادی کو قصب کرنے والے دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہوں سٹیٹس ہوں اور ان کا بہت بڑا اجتماع ہو اور آپ کے پاس کوئی سٹیٹس سپورٹ کرنے والی میننگفلی نہ ہو تو بھار یہ صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خود سو خورم رکھیں اجازت چاہتا ہوں جناب